بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں کہ کس طرح مائیکرو سافٹ ایکسیل کے اندر ڈیٹا انٹری فارم کریئٹ کیا جاتا ہے یہ ڈیٹا انٹری فارم جو ہے کسی ٹیبل کے اندر ڈیٹا پوٹ کرنے کے لیے ڈیٹا انسرٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا ویسے تو ہم ڈیکٹ بھی ٹیبل کے اندر ڈیٹا پوٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک آسان اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی ایکسیل کے ٹیبل کے اندر ڈیٹا پوٹ کر سکتے ہیں تو بیلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز محصول ہو سکیں تو آئیے ڈیر فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسیل پروگرام رن کرتے ہیں تو ڈیر فرینڈز سب سے پہلے ہم ایک سیمپل سا ٹیبل بناتے ہیں تو فرضی طور پہ ہم تین ہی کولم جو ہے بنا لیتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنے ہے سب سے پہلے اس ٹیبل کی تھوڑی سی فارمیٹنگ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اوپر والی یہ تین ہوں آپشنز جائیں تین جو کولمز ہیں ان کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے انزرٹ کے بٹن پہ انزرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ٹیبل کے اوپر کلک کریں گے تو جب آپ ٹیبل کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پاپ اوپ آ جائے گی اب اس پاپ اوپ میں آپ نے کرنا کیا ہے اس ٹک کو آپ نے آن کر دینا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو اب آپ غور کریں کہ آپ کے ٹیبل کی جو شکل ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور اس کے اوپر یہ ہیڈر کریئٹ ہو چکے ہیں تو یہ ایک سیمپل سا بیسک پروسیجر تھا ٹیبل کی فارمیٹنگ اور ڈیزائننگ کا تو نیکس چلتے ہیں جو ہمارا مین فاکس ہے جو مین پرپس ہے اس ویڈیو کا تو ہم اس پروسیجر پہ چلتے ہیں اور ہم ڈیٹا انٹری فارم کریئٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا انٹری فارم کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک بٹن ایڈ کرنا ہے جس طرح یہاں پہ ہمیں یہ فنکشن نظر آ رہے ہیں یہ بٹن نظر آ رہے ہیں یہ آپشنز نظر آ رہی ہیں اس طرح ہمیں ایک بٹن ایڈ کرنا ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا پٹ کر سکیں گے تو فارم ایڈ کرنے کے لیے آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اس چھوٹے سے ایرو پہ کلک کریں اور یہاں پہ مور کمانڈز پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ پاپ اپ آ جائے گا ادر وائز آپ فائل کے بٹن پہ کلک کریں اور یہاں پہ اپشنز کا بٹن ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں تو پھر بھی آپ کے سامنے یہ پاپ اپ آ جائے گا اس پاپ اپ ونڈو میں آپ نے جانا ہے کسٹومائز ریبن کسٹومائز ریبن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جب یہ اپشن آ جائیں گی تو آپ نے ان اپشنز میں سے سیکنڈ والی اپشن پہ کلک کرنا ہے commands not in the ribbon تو آپ کے سامنے یہ وہ والی commands آ جائیں گی جو کہ ہمارے already یہاں پہ ribbon کے اندر موجود نہیں ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے form کا tap جو ہے form کا جو function ہے وہ add کرنا ہے تو یہ alphabetically یہاں پہ ہمیں words نظر آ رہے ہیں تو ہم جائیں گے f پہ تو یہاں پہ اگر آپ گوھر کریں تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے form اب یہاں پہ اس form کو ہم نے add کرنا ہے اس area کے اندر جو کہ بعد میں آ جائے گا یہاں پہ جہاں پہ ہم click کر کے تو data entry form سے کام کر سکیں گے تو یہاں add کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ایک group بنانا ہے new group یہاں پہ click کریں گے ہم اب یہاں tab بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ tab نظر آ رہے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ group بناتے ہیں تو وہ group اس home menu میں add ہو جائے گا جو کہ ہمیں یہاں پہ home menu button نظر آ رہا ہے new tab بناتے ہیں تو پھر اس طرح ایک button بن جائے گا جیسے یہ اوپر button بنے ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک tab add کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس new tab آ گیا ہم اس tab کا نام دے دیتے ہیں data entry form ok کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا ایک tab اس طرح کر کے یہاں پہ بن جائے گا اس کے بعد ہم ہم نے ایک group create کرنا ہے جب ہم ہم نے data entry form کے لیے یہاں پہ tab add کیا ہے تو group automatic بن گئے اب ہم کیا کریں گے اس group کو rename کر لیں گے right click کرتے ہیں rename اور اس group کے لیے ہم icon اور اس کا نام select کریں گے تو icon کے لیے ہم یہاں پہ اس button میں click کرتے ہیں اور یہ والا icon اس کا رکھ لیتے ہیں اور اس کا یہاں پہ نام لکھ لیتے ہیں جو بھی ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم ok کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ form اس کا نام آ گیا تو یہ چیزیں کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ok کا button پریس کر دیتے ہیں آپ اگر آپ گوھر کریں تو آپ کے menu bar کے اندر ایک اور button ایڈ ہو چکا ہے data entry form جو کہ ہم نے ابھی create کیا تھا اگر ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کے سامنے form کا function جو ہے وہ empty پڑا ہوئے بھی کیونکہ ہم نے اس کے اندر ابھی تک form کا function ایڈ نہیں کیا تو چلتے ہیں اب ہم form کا function ایڈ کرتے ہیں ہم نے tab create کر لیا ہے تو دوبارہ سے ہم یہاں پہ more comments کے اندر جاتے ہیں اور customize ribbon کے اندر اس کے بعد not in range والی option لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے form پہ تو یہ والا form ہے تو ڈیو فرنڈ سب سے پہلے ہم یہاں پہ نیچے والی option جو ہے اس پہ click کریں گے form custom جو option ہمارے پاس آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر یہ form کا function ایڈ کرنا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یعنی کہ ادھر سے ہم نے اس کو click کیا اور ادھر سے ہم نے اس کو click کر لیا اب ہمارے پاس یہ ایڈ کا button ہے اس ایڈ کے button پہ ہم click کر دیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ form کا function جب وہ ایڈ ہو چکا ہے تو ایڈ ہونے کے بعد ہم اوکے کے button پہ click کرتے ہیں اور اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہاں پہ button نظر آ رہا ہے form والا تو ڈیو فرنڈز اس button کے ساتھ اب ہم نے کام کس طرح کرنا ہے اس form سے ہم نے کام کیسے لینا ہے تو آئیے start کرتے ہیں اس button سے کام لینے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس table کے header کو select کرنا ہے اس طرح ہم نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد ہم یہاں پہ form کے button کے اوپر click کریں گے جو ہی click کریں گے تو ہمارے سامنے یہ pop up form آ جائے گا اور اس form کے ذریعے اب ہم data put کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ کوئی temporary data type کر دیتے ہیں اور یہاں پہ new کے button پہ click کریں گے تو یہ form جو ہم نے feed کیا ہے یہ ادھر put ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس data feed ہو چکا ہے next regard add کرتے ہیں next regard add کرتے ہیں new کے button پہ click کر دیا اور new کی button پہ click کیا تو اس طرح کر کے ہم data feed کرتے جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو close کرنا چاہتے ہیں تو close کر دیں گے تو اس طرح کر کے اب ہم اس table کے اندر data feed کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس form کے ذریعے اب اگر ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ error آ گیا ہے actually یہ error اس وجہ سے آیا ہے کہ ہم نے اس header کو select نہیں کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ سے اس header کو select کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس header کی base پہ table کے اندر data put کرنا ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ select لازمی کرنا پڑتا ہے اب ہم form پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس نے data entry کا form جو اوپن کر دیا ہے تو پہلا record اس کے اندر already جو یہاں پہ feed کیا تھا ہم نے وہ آ رہا ہے اب اگر ہم اس کے اندر record feed کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اسی کے اوپر لکھ کے new کے button پہ click کریں گے تو یہ والا جو record پہلا ہے یہ override ہو جائے گا یعنی change ہو جائے گا پہلا record ختم ہو جائے گا اور اس کے اوپر نیا record آ جائے گا تو نیا record add کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم new کے button پہ click کریں گے تاکہ یہ fields جو ہیں empty ہو جائیں اور ہم data put کر سکیں تو آپ data put کرتے ہیں اور new کی button پہ click کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ایک اور record add ہو چکا ہے تو اس طرح کر کے dear friends ہم record جو ہے یہاں سے shuffle کر سکتے ہیں یعنی next previous record میں جا سکتے ہیں record کو change بھی کر سکتے ہیں suppose that ہمارا جو پہلا record ہے ABC اس کا نام ہم change کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے اور یہاں پہ new record کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ABC کی جگہ پہ ali جو نام ہے وہ feed ہو چکا ہے اور باقی record ویسے کا ویسے ہے تو dear friends امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا trick آپ کو پسند آئے گا actually یہ data farm جو ہے اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نفاست کے ساتھ اور بڑا آسانی کے ساتھ آپ data table کے اندر feed کر سکتے ہیں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے چھوٹے سے farm کے اندر آپ data feed کر رہے ہیں اور بہت اچھی اور خوبصورت fields کے اندر آپ data put کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ table کی length میں جائیں نیچے scroll کریں تو یہ جو tensions ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ اس طرح farm create کر کے data put کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں تو thanks for watching please اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ بھی کیجئے گا thanks for watching اللہ حافظ